ہم نے حکومت کا ساتھ حکومت میں رہنے کے لیے حکومت بنانے کے لیے نہیں جمہوریت کو بچانے کے لیے کیا تھا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہمارے ان ووٹوں کے بغیر بھی بچ سکتی ہے تو ہم حکومت میں رہنے کو ترجیح نہیں دے گی یہ تو بہت ہی عجیب سا نیرٹیو ہے جو بڑی بے شرمی سے ہم کہتے ہیں کہ حکومت اور فوج ایک پیچ پہ پوری قوم کو ایک پیچ پہ ہونا چاہیے بھائی اور آپ کیوں اس طرح فوج کے بارے میں بول بول کے ان کو متنازع کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ حکومتوں کے تابع ہوتی ہیں قوم کے تحفظ کے لیے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں سرودوں کی افادت کر رہی ہیں وہ ان کو سیاست میں یہ لفظ کہہ کے بھی ہمیں سیاست کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے فوج محبے وطن ہے اور پاکستان کا تحفظ کر رہی ہے سیاست میں اس کی مداخلت نہیں ہے پی جی آئی سائی کا نوٹفیکشن ابھی تک کیوں جاری نہیں ہوگا رہا جائے یہ 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 اس پہ سب کو بیچانی ہے اور ہمیں بھی بیچانی ہیں اس کو ہم قرے دینے کی کوشش شد نہیں کرتے کہ اس سے زیادہ کرنے والے کام ہیں اور اس کو حکومت اور ادارے میرے خالے ملکی بورک اس نے خوبی پورا کر دیں گے مجھے نہیں لگتا کہ چیز جمہوریت کی ادم کو ادم استقام کو شکار کرے گی حالات بتائیں گے نا اور یہ فیصلہ ہمیں تھوڑی کرنا ہے یہ فیصلہ وفاقی حکومت کو کرنا ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے وہ مطالبے جس پہ کہ اس نے وعدہ کیا ہے تو اس کا مصد ہے ان کو جائز مطالبہ سمجھتی ہے نا تو جائز مطالبوں کو پورا نہ کرنا سب سے بڑا نائنصافی ہے جہاں جہاں سے ہمارے جیتنے انتخابات اٹھارہ کے انتخابات کے جیتنے کا اعلان ہو گیا وہاں بھی ہمارے نمائندے بیٹھیں گے جو ایوانوں بیٹھتے ہیں اور جہاں پہ اعلان نہیں ہو سکا کسی اور کا اعلان ہو گیا وہاں بھی ہمارے نمائندے قومی اسیمبلی کے اور صبح اسیمبلی کے ان علاقوں میں بیٹھیں گے اور ہم نے انتخابات کی تیاری شروع نہیں کیے جمہوریت کی اصل شکل لوگوں کے درمیان لانے کی ایک اپنی سی کوشش کر رہے ہیں ملک میں حالات خراب ہیں اس لئے خراب ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے کچھ وہ مہنگائی ہے جو بیرونی دباؤ اور حالات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جو کووٹ کے بعد کے حالات دنیا میں تبدیل ہو رہے ہیں بہتر ہو رہے ہیں جس کے بعد پیٹرول سمیت بہت ساری چیزوں کی ضرورت بہڑائی ہے اور یہ بڑھتی ہوئی ضرورت کی وجہ سے بھی چیزوں کی مہنگائی بڑی ہے لیکن ساتھ ساتھ بد انتظامی بھی پاکستان میں مہنگائی کی بہت بڑی وجہ ہے تو یہ حکومتوں حکومت وقت جو ہے میں وزیراعظم عمران خان سے درخواست کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں کہ غریبوں کے جینے کے تو کوئی سامان کریں وہ کارٹیل زند کے خلاف آپ نے لڑنا ہے ان کو تو کم سے کم حکومتوں کے ایوانوں سے اور ایوانوں سے فارغ کرنے کی تیاری کرنی چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بلکل بنیادی ضرورت کی چیزیں غریبوں کے کوئی زندگی گزارنے کیلئے وہ لوگ پاکستان کی غالے بقصریت جو مرتے مرتے زندگی کر رہی ہے اور جیتے جی موت کا زہر پی رہی ہے اس کے لئے کم سے کم آٹے اور چند آم سی ڈالیں اور ایدن جلانے کا سامان اس کے لئے ان غریبوں کے لئے تو کوئی سبسیڈی کا اعلان کریں برہ راست تاکہ وہ زندہ رہ سکیں تعلیم بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے حکومت اس حوالے سے بھی کوئی اہم کام کرتی ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ شہر جو آج بھی پیسٹھ فیصد دیتا ہے یہ بات بار بار اس لئے کر رہے ہیں کہ ابھی تک پیسٹھ فیصد دے رہا ہے تو وہاں پر نہ تعلیمی داروں پر خرچ ہو رہا ہے نہ انفرائیسٹریکچر پر خرچ ہو رہا ہے تو اس کے لئے اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ بیلٹ پیپر کم پڑ گیا ہے اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے اس کی رسپیکٹ کم ہو گئی ہے اس کی افادیت کم ہے تو ووٹ نہیں بولے گا تو ہم شروع سے کہتے ہیں روڑ بولی تو ہم مجبوراً اپنے شہر کی صفائی کے لئے بھی اور سیاسی غلاظت کو دور کرنے کے لئے بھی ہمیں شاید سڑکوں پہ آنا پڑے اور ہم آئی ہم نے حکومت سے کچھ مطالبے کیے تھے اس میں سے اکثریت تھی جو مطالبے تھے وہ کوئی تنظیمی مطالبے نہیں تھے اور وہ بھی تنظیمی نہیں انسانی حقوق کے مطالبے اگر ہمارے کارکن لا پتہ ہیں تو یہ ایمکیم کا مسئلہ نہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے انسانیت کا مسئلہ آئین کا قانون کا انصاف کا مسئلہ ہے اگر ایمکیم کے بے گناہ کارکنان سے جیلیں بھری ہوئیں اور ان پر مقدمہ بھی نہیں چل رہا ہے اور جب بھی مقدمہ چلتا ہے حتمی نتیجے میں پہنچتا ہے وہ بے گناہ کرا دیے جاتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی انسانی مسئلہ تھا اس لئے ہم نے اس میں رکھا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ریاستیں اپنے لوگوں کو گن بھی نہ سکیں وہی ناکام ریاستیں ہوتی ہیں تو آپ نے پورے پاکستان کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن سندھ کے شہری علاقوں کی عبام میں آپ نے آدھے سے کم ان کو گناہ ہے اب ہمارے اس مطالبے کو پہلی دفعہ اتنی تو پذیرائی ملی ہے کہ ارلی سینسز کے لئے حکومت تیار ہوئی ہے اس بجٹ میں پیسہ رکھا گیا ہے ہم کوشش کریں گے حکومت میں رہتے ہوئے اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے ستر سال سے ایک زمانے میں پاکستان کی تیسرے بڑا شہر کر حیدراباد تھا اس میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی ایک یونیورسٹی بننے جا رہی ہے تو اس کے لئے تو ہم انتظار کر سکتے ہیں لیکن ہمارا کوئی سیاسی مفاد ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے محکومت کا ساتھ دے